لہٰذا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے ہی چاہیے ورنہ متعدد حدیثوں میں یہ ہے کہ اس کھانے میں شیطان شریف ہو جاتا ہے اور شیطان تو ساری برائیوں کا ماشٹر ہے اور ہر طرح کی نحوست اس سے وابست ہے لہذا اس کی شموریت کھانے کے اندر برکت کو نکال دے گی اور کھانے میں نحوست آ جائے گی جس کے بعد کھانا کھانے والے نے کھانا تو کھا لیا لیکن وہ برکت سے محروم ہو جائے گا آفیت سے محروم ہو جائے گا راحت سے محروم ہو جائے گا شیطان کی شموریت کے وجہ سے کھانا نہ کھانا برابر ہو جائے گا اور اس پر قصد یاد آگیا حدیث شریف میں وہ سناتا ہوں یاد رکھو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان پر ایک دو فشت مقرر ہیں ایک دائیں طرح ایک بائیں طرح جو کرامن کاتبین کہتے ہیں ایسی ہے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطانگی ہے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطانگی ہر انسان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو تو حضرت عیسی اللہ تعالی نے حضور سے پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے وہاں ہے لیکن وہ میرے تابع ہو گیا اب وہ گڑبر نہیں کھڑا ہے ہمیں برائے کے طرف آمادہ نہیں کرتا ہے حضور کا تو حضور کی برکت سے وہ تابع دار ہو گیا لیکن ہمارا شیطان تو جیسے ہمارا شیطانگی ہے تو شیطان سب کے ساتھ تو ایک مسلمان کا شیطان تھا اور ایک کافر کا شیطان تھا ان دونوں کے ملاقات ہیں کافر کا جو شیطان تھا وہ بالکلی لہیم شہین گاما بنا ہوا تھا ایسا موٹا تازہ جیسے ہاتھی اور مسلمان کا جو شیطان تھا وہ انتہائی کمزور نہیں اور بالکل ڈھاچا دونوں کی ملاقات ہوئی ہیں تو وہ کافر کے شیطان نے اس مسلمان کے شیطان سے بوچھا بھائی تو ایتنا کیوں کمزور ہو رہا ہے تو ایتنا کیوں مریلے تیرے تو ہڈیاں ہڈیاں ہیں جسم میں گوشت ہی نہیں ہیں کیا بتاؤں میرے ڈیوٹی ایسے مسلمان کے اوپر ہے کہ وہ ہر باتی اللہ کے نام لے کر رہتا ہے وہ پانی پھئے تو بسم اللہ پڑھے وہ کھانا کھایا تو بسم اللہ پڑھے رات کو گھر میں جائے تو بسم اللہ پڑھے بستر پر سوئے تو بسم اللہ پڑھے جب وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں کھانا نہیں سکتا ہوں تو بسم اللہ پانی پی کر پڑھے تو میں پانی شیخ نہیں ہو سکتا وہ کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر کھایا تو میں کھانا نہیں کھا سکتا اور گھر میں جاتے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو گھر میں جگہ نہیں مل سکتی گھر بھار کھڑا رہتا ہوں اب جب بھوکا مروں گا تو کیا ہو اس لئے میں بالکل ہی پتلا دبلہ ہوں اور بالکل ہی نحیف ہوں اس لئے کہ نہ کھانا کو ملے نہ پینو کے ملے نہ رہنے کو جگہ ملے اس سے معلومہ اللہ کے نام میں کتنی بڑھکت ہے اس لئے سنت یہ ہے کہ گھر میں جاؤ اور آتھو تو بسم اللہ پڑے کنڈی لگاؤ شیطان بھاری رہ گا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو تو شیطان کھانے سے دور رہ گا پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو تو شیطان پانی سے دور رہ گا اور نہیں تو شیطان کھانے میں شریک ہوگا اس کے بعد اس نے جو مسلمان کا شیطان کا اس نے تو اتنا ہاتھی کیوں بن رہے تیرے تو ہڈیاں کئی نظری نہیں آ دیں سوائے گوشی گوش کے ہاتھ پاؤں تیرے پیٹ اتنا موٹا راؤں گے تیرے چوڑی چوڑی اتنا موٹا کیسے ہو گیا اس نے کہا میرے ایک ایسے شخص کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا نام جانتا ہی نہیں وہ کھاتا ہے تو اللہ کا نام نہیں دیتا تو میں پیٹ بھر یہ کھاتا ہوں جب پیتا ہے تو اللہ کا نام لیتا خوب پیٹ بھر کے میں بھی پیتا ہوں جب وہ سوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں آرام سے سوتا ہوں تو پہلوان نہیں بنوں تو کیا بنوں یہ ہے اس میں ہمارے لئے کتنا بڑا سبا یہاں تاہیہ کر لیں کہ بغیر بسم اللہ پڑے نہ پانی پینگے نہ کھانا پینگے اور اب کبھی اللہ نہ کرے کبھی غلطی صحیح یا بھول کر جان کر یا ویسے ہی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کی بھی توجہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ قصہ سنا دیتا ہوں اسی سے آپ کو سمجھنا جائے گی حتحسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے نواسے ہیں وہ روایت کرتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے وضو خانی میں تو وضو کے دوران انہیں اور ان کا غلام انہیں وضو کروا رہا تھا پہلے زمانے میں ٹھونٹیاں نہیں ہوتی تھی یاد ربا لوٹے ہی ہوتے تھے لوٹوں سے جو بڑے ہوتے تھے ان کے اولاد ان کے بھائی ان کے خدام خود ہی پھر لوٹے کے ذریعے ان کو وضو کرواتے تھے اور پانییں لیتے رہتے تھے وضو کرتے رہتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلام حضرت کو وضو کروا رہا تھے وضو کی دوران حضرت نے دے ہو کہ نالی کے اندر روٹی کے ایک ٹکڑا ناپاکی کے ساتھ لگا ہوا ہے ان ناپاکی بھی اس میں لگی ہوئی ہے اور نالی میں پڑا ہوا ہے تو حضرت نے کہا ٹھہرو حضرت دھکیا اور دھک کر کے آپ نے وہ روٹی کے ٹکڑا نالی میں سے اٹھایا اور اس میں جو ناپاکی لگی ہوئی تھی اس کو دھور کیا خوب اچھی طرح دھور کیا اسے پاک کیا پاک کرنے کے بعد کہا کہ اپنے قرآن سے بھئی یہ تم اپنے پاک رکھنا رکھو یہ ٹکڑی ٹکڑا جو میں وضو کرتے تو مجھے دے دینے میں کھاؤں گا اللہ یہ ٹکڑا رکھو اور تم وضو کے بعد مجھے دے دینے میں کھاؤں گا اچھا جو اچھا وہ نے وضو کرتے ہیں وضو کر کے وہ فارغ ہو گئے تو حضرت نے کہا اللہ وہ روٹی کے ٹکڑا کہ وہ تو میں نے کھا لیا کہ آپ کیا کھائیں گے میں نے کھا لیا تو میں نے تجھے اللہ کے رضا کے لئے آزاد کر دیا تو وہ حق کا بکہ لے گی میں نے ایسے کون سا کام کیا جو مجھے آپ نے آزاد کر دیا تو حضرت کیا وجہ ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا مجھے دے اپنا کامل نظر نہیں آرہ جس کے وجہ سے میں قابل آزادی ہوں کیوں آپ نے آزاد کر دیا اب انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ محجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہیں ہم میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو کہ جو آدمی نالی میں گریوی روٹی وغیرہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لے تو وہ اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہی اس کی بخشش ہوئی اس کی مغفرت ہو جاتا تو اب تو تو ہو گیا جنت ہی اب میں کہے جیسے خدمت ہی اس لیے میں تجھے آزاد تھا اللہ ہوگا تو یہ حضور کی تعلیم ہے یہ صاحب اکلام کا عمل ہے جب انہیں کہ یہ عمل ہے تو بھئی ہمارا بھی وہی عمل ہونا چاہیے لہذا آج سے ہم ہمارا کھانے کا ایک ٹکڑا بھی کچھل کی ٹکڑی میں نہیں جارا چاہیے نہ یہاں اعتقاف میں نہ ہمارے گھر میں نہ کہیں ہوتل میں لہذا گلاس میں بچانے کی عادت چھوڑیں گئے آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے کہ جو بھی شربت پیے گا جو بھی بوتل پیے گا جو بھی جوز پیے گا آدھا کلاس بچائے گا وہ نالی میں جائے گا جیسے پلیٹ میں بچانے کا عام رواج ہے روزہ ناب دے لو جا جائزہ لے لو کوئی کوئی آپ کو ایسا نظر آئے گا جو پلیٹ صاف کرنے کا اور گلاس پورا کرنے کا احتمام کرے گا زیادہ طرح وہی ہیں جو بچانے والے ہیں اور جو بچانے والے ہیں پھر وہی اس پیچر میں بھی ڈالنے والے ہیں اللہ ماشاہ جہازہ یہ بھئی انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق کھانا کھانا یہ ایک مردہ سنت کا زندہ کھانا ہے کیونکہ سنت عام تو سے مردہ ہو گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مردہ سنت کو زندہ کر رہے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر سواں ملے گا اور ایک دلچسپ پسٹہ سنا ہو یا دیر ہو گئی بس ابھی ابھی یاد آیا کہ سنتی کتنی اہمیت ہے ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں بہت پائے کے گزر گئے ہیں ہندوستان میں سارا فیض انہی کا پہلہ گیا ہے اور ان کے مشہور خلیفہ ہیں حضرت مجدز الف ثانی رحمت اللہ علیہ جو سرہن میں رہ دے دے جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو حضرت باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ڈلی سے سرہن گیا جہاں حضرت مجدز الف ثانی رحمت اللہ علیہ رہ رہے تھے اور جا کر کے اس نے ارزی کیا کہ یہ حضرت میں تو حضرت کا مرید ہوں اور زندگی میں جب کبھی بھی میرے دل میں کوئی رنجش آتی تھی تو قبض ہو جاتا تھا اور میں ان کی خدمت پہ جاتا تھا تو حضرت کی توجہ کی برکت سے انشرا ہو جاتا تھا اب بست میں تبدیل ہو جاتا تھا اب حضرت کا تو ہو گیا انتقال اور حضرت اپنے سارے مرید آپ کے حوالے کر گئے میں اس لئے اس حوالے سے آپ کے پاس آیا ہوں اب میرے دل میں کچھ گڑڑ ہے وہ خرابی ہے میں آیا ہوں میں کی توجہ دے میرے دل پر تاکہ میرے دل کھلے اور یہ ان کے بعد ختم ہو اور بست میرے دل میں پیدا ہو انشرا میرے دل میں آیا ہے اب حضرت کی بات سنے حضرت مجدد عرب سانی رحمت اللہ نے فرما گئے میرے پاس تو سنت تجھے گئے سوا اور کچھ نہیں لہذا کسی کے دل میں خاص توجہ دینا یہ سننے سے ثابت نہیں لہذا یہ تو میں کر نہیں سکتا حضرت کی چونکہ یہ بات دل سے نکلی تھی دل کی بات جو نکلتی ہے وہ دل میں ہی جاتی جو زبان سے نکلتی ہے وہ کان پہ جا کے ختم ہو جاتی اللہ والوں کے جو بات ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے دلی میں جاتی ہے تو وہ اس کے دل پر گئے کہ بھئی میرے پاس سنت طریقے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کوئی اور طریقہ میرے پاس نہیں اس پر وہ بے خود ہوگی ہے اور اس میں بے خود ہوا کہ بے خودی میں وہ جھومنے لگا ایسے حضرت کی بات کا اثر ہوا کہ بس وہ ہی جھومنے لگا وہ جھومنے لگا تو سرہند کی زمین بھی کرامت کے طور پر اس کے چالوں پر جھومنے لگی یہ وہ بیٹھا ہوا ہے جیسے جھولا ہوتا ہے گول والا بچے یہ گھومتے ہیں ایسے وہ سرہند کی زمین جھومنے لگی اور جنبش کرنے لگی حضرت مجدر اکسانی رحمت اللہ اور ان کے مریدین جو ان کے پاس بے صاحب اس کی اکرامت دے کر رہے حضرت نے فرمایا کہ ایک خادم سے جاؤ گئی طاقت میں سے میری مسواق لے کر کیا ہو وہ آیا مسواق پیش کی حضرت نے مسواق زمین سے لگا ہے وہ ٹھہر گئی جب ٹھہر گئی وہ بھی ہوش میں آگیا اس کے بے خودی بھی ختم ہوئی تو حضرت نے فرمایا جو حضرت نے فرما وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اسی سنت کی اہمیت انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو حضرت نے پھر خادم صاحب کے اس مرید سے فرمایا کہ جو بھی تمہارے حرکت کرنے سے تو سرہند کی زمین حرکت کرنے لگی تو مجھے بھی اللہ پاک نے حضرت کے فیض سے ایک نعمت عطا فرمائی ہے جو میرا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور حضرت کا فیض اور وہ یہ ہے کہ میں اگر ابھی ہاتھ اٹھا کر کہ یہ دعا کروں کہ اللہ سرہند کے خبرستانوں میں جتنے مردیں سبت زندہ کر دیئے سب اپنے خبروں سے بھارا لیں گے اور حضرت یہ کریں گے یہ بھی کرامت ہو جائیں گے اور کرامت برحق ہے پھر فرمایا حضرت نے کہ دیکھوئے میری دعا سے مردوں کا زندہ ہونا اور تمہارے جھومنے سے سرہند کے زمین کا گھومنا ان دونوں سے میرے ندیق وضوح میں ایک مرتبہ سنت کی مطابق مصواب کرنا افضل ہے لہٰذا ایک مرتبہ بھی اگر کوئی سنت کی مطابق کھانا کھا لے تو ہزار کرام اتنے سے بڑھتا اتنی اہمیت ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے کہ ہم سن سن کر سن اور صحابہ کرام حضور کی ایک سنت پر قربان حضر مونا بن مجید بچھانی رحمت اللہ علیہ کے صحابہ کرام کے شان میں ایک ربائی ہے کو سنا کر بیان ختم فرما دے ہیں تم اپنے کی ایک مقافات کر لو تم اپنے کی ایک مقافات کر لو جو تم نے کیا ہے اس کی خلافی کر لو تم اپنے کی ایک مقافات کر لو جو راہیں بھولا دیں انہیں یاد کر دیں طریقہ صحابہ پہ آ جاؤ گے طریقہ صحابہ پہ آ جاؤ گے تا پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے آج سارے کافر ہم پر چھائے ہوئے ہیں کیونکہ حضور کی طریقہ ہم نے چھوڑ ہوگی جب ہم صحابہ اکرام کے طریقہ پر آ جائیں گے جن کا طریقہ تا حضور کی ایک ہی سنت پر عمل کرنا اور دنیا کی پروانہ کرنا کوئی کیا کہے گا کچھ بھی کہے ہم نے تو اپنے آقا کو دیکھنا ہے ہمارے آقا کے سنت کی ایک ہے اکریم الخضہ روٹی کا اکرام کرو تمام گزہ اس کے اندر آگئے سب کا عدد ہے سب کا احترام ہے بقت ضرورت لو ضرورت سے زیادہ مت لو اگر ضرورت سے زیادہ آ جائے تو ایک طرف کر دو پریٹ ساف کر لو اور کسی دوسرے کے کھانے میں اس کو استعمال کر لو اینکو نہیں زائے نہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرنا ہے